ہم پھر سے لے کر آ چکے ہیں آپ لوگ کے لئے صبح کی سبھی تازہ اور بڑی خبریں ایک ایک کر کر آپ کو ساری خبروں کی جانکاری دیں گے آج دیش دنیا میں کیا کچھ ہو رہا ہے دراصل دوستو سب سے پہلی جو بگ بریکنگل کا آ رہی موڈی سرکار کو بڑا جھٹکا جیا ممتہ بینر جی کی پارٹی میں دوستو آپ کو بتا دے کئی بی جے پی کے نے تشامل جیا ممتہ بینر جی نے دوستو چوتھی بار موڈی سرکار کو بڑا جھٹکا دیا ہے اس کے بارے میں آپ کو وستار سے بتائیں گے وہی پر دوستو اگلی پک بریکنگ میں ہم آپ کو بتائیں گے راہل گاندی کا موڈی سرکار پر بڑا حملہ بولے فیلال دنیا کو دنیا کو خوشی کا دکھاوا دکھانے علی موڈی سرکار پوری طریقے سے ناکام ہے دراصل ان کے منتری منڈل کو موڈی کے منتری منڈل کو دوستو اس کے بارے میں بھی آپ کو وستار سے بتائیں گے وہی پر دوستو کسانوں کا بڑا اعلان بولے فیلال انت تک لڑائی لڑیں گے یہ لڑائی بیچ میں نہیں چھوڑیں گے ان شہید بھائیوں کے لیے اس کے بارے میں بھی آپ کو وستار سے بتائیں گے وہی پر دوستو جسٹس ٹوڈو کا موڈی سرکار پر قرارتہ مانچا یہ کنڈا کے جسٹس ٹوڈو نے دسل جو دوستو آپ کو بتا دے کنڈا میں جو ایک اسلام فوبیا چلا تھا ایک فیملی کو کچل دیا گیا اس کو لے کر جسٹس ٹوڈو نے بڑی بات بول دی جس کے بعد بھارتی جنتہ پارٹی صد میں پہنچ گئی ہے اس کے بارے میں بھی آپ کو وستار سے بتائیں گے وہی پر دوستو اگلی بک بریکنگ میں ہم آپ کو بتائیں گے دوستو دراصل دوستو آپ کو بتا دے بھارتی جنتہ پارٹی کی پوری طریقے سے کھل گئی پول دوستو جس اندوتو کا دکھاوہ کرتے تھے سنجے سنجے سنگھ نے بتایا کہ کیسے دوستو رام جن بھووی میں جیہا دوستو پانچ کروڑ اسی لاکھ کا گھوٹالہ کیا گیا زمین ہی بیج دی گئی ہے اس کے بارے میں بھی بتائیں گے وہی پر دوستو اگلی بک بریکنگ میں ہم آپ کو بتائیں گے جیہا دراصل دوستو آپ لوگ بتائیں گے رویش کمار کا موڈی سرکار پر بڑا حملہ بولے فلال دیش کسی بھی حالت میں ہو لیکن موڈی سرکار اپنی چھوی سدانے میں پیچھے نہیں ہٹتے اس کے بارے میں بھی آپ کو وستار سے بتائیں گے وہی پر دوستو اگلی بک بریکنگ میں ہم آپ کو بتائیں گے جیہا دراصل دوستو آپ لوگ بتائیں بی جی پی کو لے کر اب ایک بار پھر سے بڑھ گا اکلے شادہ نے کہا فلال یو پی کے لوگوں کی حالت بت سے بتر ہو گئی جیہا سی ایم یوگی کا دو ہزار بائیس میں صفایہ کریں گے اور فلال سب ہی جھوٹے کیسوں کو واپس لیں گے اس کے بارے میں بھی آپ کو وستار سے بتائیں گے وہی پر دوستو اگلی بک بریکنگ میں ہم آپ کو بتائیں گے جیہا دوستو ایک بار پھر سے ہائی کورٹ کی یو پی کی یوگی سرکار اور پولیس کو فٹکار دراصل دوستو گو ہتیا کے نام پر کیے جارہا ہے دروپیوگ جیہا دراصل اس قانون میں دوستو کئی بیچارے سیدھے لوگوں کو فالتو کا کیس لاکر اندر ڈالا گیا تھا اس کے بارے میں بھی بتائیں گے وہی پر دوستو اگلی بک بریکنگ میں ہم آپ کو بتائیں گے کسان نیتہ راکش ٹکیش کا بڑا اعلان بولے فلال آندولن اپنی صحیح روپ ریکھا میں جارہا جیہا سرکار نے اگر اس آندولن کو بگاڑنے کی کوشش کی تو اس کا انجام بھی سرکار بھکتے گی اس کے بارے میں بھی آپ کو ویسٹار سے بتائیں گے تو ساری خبریں دوستو ایک ایک کر کر دیں گے فلال خیر چلیے بڑھتے ہیں سب سے پہلی اور سب سے بڑی خبر کی اور دراصل دوستو آپ کو بتا دیں ایک بار پھر سے پشم منگال میں مودی سرکار کو بڑا جھٹکا جیہا دراصل دوستو جو لوگ محمتہ بینہ جی کی ٹی ایم سی چھوڑ کر بی جے پی میں شامل ہو گئے تھے اب وہ گھر گھر جا کر دوستو اور جگہ جگہ لاؤڈ سپیکر لگا کر مافیا مانگ رہا ہے بولے فلال بی جے پی کے بہکاوے میں آ گئے تھے ہم لوگ جیہاں بی جے پی نے ہمیں بہکایا تھا ہم ممتہ دیدی کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں ممتہ دیدی کی پارٹی کے ساتھ دیش کا وکاس کرنا چاہتے ہیں ہمیں بی جے پی میں نہیں رہنا یہ بی جے پی لگاتا لوگ کا حنن کر رہی ہے آپ کو بتا دوستو جو لوگ بی جے پی میں شامل ہو گئے تھے اب ان لوگ کو آٹے دال کا بھاؤ پتہ چل گیا کہتے ہیں نا دوستو دور کے ڈھول سوہانے لگتے ہیں اس وقت موڈی سرکار نے دوستو ان لوگ کو پارٹی میں شامل کرنے کے لیے کچھ بھی لالج دیا ہو کچھ بھی دیا ہو پیسو کا دیا ہو یا کچھ اور دیا ہو لیکن دوستو اب ان لوگ کو پتہ چل چکا جب بی جے پی کی بنگال میں قراری ہار ہوئی اس کے بعد موڈی سرکار کا بنا بنا قلعہ دھیرے دھیرے کر کر ڈہینے لگا یہی کارن ہے دوستو کہ اب بی جے پی کے جو لوگ ہیں وہ ممتہ بینر جی کی پارٹی میں شامل ہو گا اس کا مطلب سمجھئے دوستو آپ کہ کس طریقے سے بی جے پی جو ہے وہ سٹرونگ ہو کس طریقے سے جو ممتہ بینر جی کی ٹی ایم سی ہے وہ سٹرونگ ہوتی جا رہی ہے اور بی جے پی کے پر خچے اڑا ہے اس بات کو جھٹلائے نہیں جا سکتا ہے دوستو کہ اس کا اثر موڈی سرکار کے دوہزار چوبیس کے چناؤں پر گہرا پڑے گا فیلال خیر چلی ہم بڑھتے ہیں دوستو اگلی بک بریکنگ کی طرف بتا دوستو اگلی جو بڑے خبر نکل کہا رہی تین اکریشی قانون کو لے کر کسانتہ راکش ٹکیج کی سرکار کو سلح بولے فیلال دور سے دیکھنے والی ہر چیز جو ہے سفید نہیں ہوتی کبھی کبھی جو یہاں پر پاس جا کر دیکھو تو اس میں کالک چھپی ہوتی ہے راکش ٹکیج نے کہا گیا اگر آندولن کو ہاتھ لگانے کی کوشش کی تو سرکار کی سب سے بڑی غلطی ہوگی کسانتہ راکش ٹکیج نے کہا کہ وہ 26 جولائی کی دن دوستو چھوڑی 26 جون کے دن جو یہاں پر دوستو راج بھون کا گیرا ہوگا اس کو لے کر کسانتہ راکش ٹکیج نے صاف کر دیا ہے کہ فیلال اگر سرکار نے کسانوں کی بات نہیں مانی تو یہ آندولن اسی طریقے کے روپ ریکھا کے ساتھ آگے بڑھے گا حالانکہ دوستو راکش ٹکیج نے یہ بھی کہا کہ اب انہیں سرکار سے کوئی امید نہیں ہے اب تو وہ 2024 تک یہاں بیٹھیں گے اور اس سرکار کا انت کر کر ہی جائیں گے راکش ٹکیج نے کہا کہ ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے ہم اس آندولن کو انتے تک چلائیں گے آپ کو بتایا دوستو کسان نیتہ راکش ٹکیج اب تک کے سب سے مضبوط کسان نیتہ بن چکے کیونکہ اس آندولن کو دوستو ایک راکش ٹکیج ہی ہے جو کہ روپ ریکھا کے ساتھ لے کر چلنا ہے حالانکہ دوستو یوگندر یادہ بہت سٹرونگ ہے گروہ نام چڑونی صاحب بہت سٹرونگ ہے لیکن ایک جو چھوی بنی ہے دوستو راکش ٹکیج کی وہ اپنے آپ میں قابل ہے تاریفی کی کسان نیتہ راکش ٹکیج سرکار کو دو دو ہاتھ کرنے کی چیتاؤنی دے چکے ہیں فیلال خیر چلیے ہم بڑھتے ہیں دوستو ایک اور اگلی بک بریکنگ کی طرف بتا دوستو صرف رام نام کے لیے ہی کرتے ہیں جی ہے دوستو جو لوگ ہندوز کا ڈھول پیٹتے تھے دوستو انہوں نے رام جن بھووی میں کائے ڈالا دوستو پانچ کروڑ اسی لاکھ کی گھوٹالا جی ہے دراصل دوستو کل سنجے سنگھ نے پریس کانفیلنٹ کرتے ہو دوستو موڈی سرکار کی پول کھول دی جو لوگ دوستو ہندوز کا دکھاوا کرتے ہیں اور رام مندر بنانے کا خاص کر کے جو دکھاوا کر رہے تھے دوستو ان کی پول کھل گئی ہے آخر کیا کیا ہے دوستو گھوٹالا چلی آپ کو یہ ہم بتاتے ہیں دراصل دوستو رام جن بھومی جو کہ ایک آیودھیا کی بیسکلی یہ کہہ سکتے ہیں کہ پویتر جگہ ہے ٹھیک ہے جو ہمارے ہندو بھائی ہیں ان کے لیے بہت ہی پویتر جگہ ہے لیکن دوستو آپ کو بتا دے جو وہاں کا ٹرسٹی ہے جو رام مندر کا ٹرسٹی ہے دوستو اس نے رام مندر کی زمین کو ہی بیش جالا جیا آپ کو بتا دوستو رشی کیش نے جو یہاں پر زمین کو بیچا پانچ کروڑ اسی لاکھ روپے میں خریدنے والا دوستو ایک ہندو ہے ایک مسلمان ہے اب آپ سوچیں دوستو رام جن بھومی کی زمین میں اتنا بڑا گھوٹا لیا اور اس کے بعد دوستو جن لوگوں نے یہ زمین خریدی تھی پانچ کروڑ اسی لاکھ میں ان سے ایک ویکتی نے دوستو یہ زمین کو خرید لیا اٹھارہ کروڑ میں اور جس کے بعد دوستو زمین کا پھر آگے سودا کر دیا گیا یعنی کہ دوستو جو لوگ بڑی بڑی باتیں کر رہے تھے رام مندر کو لے کر جو موڈی شرکار اور جو یوگی ہندو تو کا ڈنکہ بجا رہے تھے اس کے ٹرسٹی نے ہی دوستو بڑا گھوٹالا کر دیا اب کون ہے دوستو اس کا ذمہ دار کیا ہندو مسلمان کرنے سے ان کی ساری پریشانیاں دور ہو جائیں گی کیا ان کو ووٹ مل جائیں گی یہ سوچ رہے ہیں لیکن آج جس طریقے سے دوستو باوری مسجد کو ہٹا کر رام مندر بنایا گیا تھا ٹھیک ہے مسلمان بھائیوں نے تو چلو ٹھیک ہے لیکن دوستو آج جس طریقے سے نفرت بازی کی راجنیتی ہو رہی ہے آج کل ہر جگہ مسجدوں کو شہید کیا جا رہا ہے جگہ جگہ ہندو مسلمانوں کی لڑائیاں کروائی جا رہے ہیں اس طریقے سے رام مندر کی جن بھومی کو بیچنا دوستو یہ سچ میں ایک بہت ہی درباگ پور بات ہے کیونکہ جو لوگ ہندو کا دکھاوا کرتے ہیں وہ سب سے بڑے پونگا پنڈی تھے فیلال خیر چلیے ہم بڑھتے ہیں دوستو ایک اور اگلی بک بریکنگ کی طرف بتا دوستو اگلی جو بڑی خبر نکل کہا رہے ہیں آپ کو بتا دوستو جسٹس ٹوڈو کا موڈی سرکار کو قرارہ تماشا جی ہے دوستو دناصل دوستو بھارتی جنتہ پارٹی کو کچھ سوئی کی نہ چاہیے جسٹس ٹوڈو سے آپ کو بتا دوستو کنیڈا کے پرزان منتری جسٹس ٹوڈو نے زبردست طریقے سے جو یہاں پر مہم چھیڑ دیئے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے دوستو بیٹے دنوں ایک مسلم فیملی کو کچھل کر مار ڈالا داصل دوستو ان دنوں بھارتی جنتہ پارٹی جو اسلام فوبیا فیلانے میں لگی ہوئی ہے کنیڈا میں جب دوستو یہ ہتیہ کی گئی تو اس کو اسلام فوبیا بتایا گیا آپ کو بتا دے یہ ہتیہ دوستو پاکستان کی ایک فیملی کے ساتھ ہوا تھا جہاں پر کنیڈا کا ہی ایک کریشن کنیڈا کا ایک دوستو کریشن رہنے والے نے ایک مسلم فیملی کو دوستو ٹرک سے کچھل ڈالا جیہاں ٹرک سے دوستو مسلم فیملی کو کچھل ڈالا جس میں دوستو سبھی لوگ مارے گئے لیکن ایک جو چھوٹا بچہ تھا وہ بچ گیا لیکن اس کو کافی چھوٹ آئی اور دوستو اس کے علاج کے لیے تین کروڑوں پہ جمع کیے جا رہا ہے لیکن سب سے خوبصورت بات پتا ہے دوستو آپ کو کیا نکلی کہ کنیڈا میں اس بچے کے لیے اور جو لوگ مارے گئے ان کے لیے ریلی نکالی گئی وہاں کے سارے کینیڈین نے دوستو سات سو کلومیٹر تک دور یہ ریلی کو نکالا گیا دوستو اٹھ کی لمبی ریلی تھی جس کے بعد وہاں پر لوگوں نے کہا تختیوں پہ لکھ رکھا تھا کہ نفرت مت فیلاؤ جی ہاں پیار فیلاؤ محبت فیلاؤ موڈی سرکار کو بڑا جھٹکہ لگا ہے جو لوگ دوستو ہندو کا ڈنکہ بجاتے ہیں مسلمانوں کو غلط بتاتے ہیں ہندو مسلمان بھائیوں میں لڑائیاں کرواتے ہیں ان لوگ کے موپر قرارت ہاں چاہے آپ کو بتا دوستو جسٹس ٹورو نے اس کو ایک آتنگوادی حملہ قرار دے دیا تھا جس کے بعد پاکستان کے پردان منطیر عمران خان نے لکھا تھا کہ یہ بہت ہی درباگے پورے ہیں یہ حادثہ نہیں یہ آتنگوادی حملہ نہیں بلکہ یہ اسلام فوبیا ہے جس کے بعد دوستو جسٹس ٹورو نے اپنی غلطی دور کرتے ہوئے سنصد میں بھرے سنصد میں کہا کہ یہ کوئی جو یہاں پر آتنگوادی حملہ نہیں تھا یہ جو ہے اسلام فوبیا تھا اور ہمیں اس سے جنگ لڑنا ہے آن لائن بھی اور ویڈاوٹ آن لائن بھی سوچئے دوستو یہ ہوتا ہے پردان منطری جی پی ایم موڈی کی طرح نہیں کہ ہندو مسلمان کر کر ووٹ اپنے پلے میں کر لیے فیلال خیر چلی ہم بڑھتے ہیں دوستو ایک اور اگلی بریکنگ کی طرف بتا دوستو اگلی جو بڑی خبر نکل کر رہی راہل گاندی کا موڈی شرکار پر بڑا حملہ بولے فیلال پوری طریقے سے جی آپ فیک منطری منڈل دکھا رہا ہے موڈی جی دراصل دوستو آپ لوگ بتاتے ہیں راہل گاندی نے جو یہاں پر موڈی شرکار پر پھر سے ایک بار بڑا حملہ بولتے ہو کہا ہے کہ فیلال جس طریقے سے موڈی جی اپنے منطری منڈل کا پرچار کر رہا ہے اور اپنے منطری منڈل کو ادھر ادھر بھیج رہا ہے پوری طریقے سے فیل ہے ان کا منطری منڈل دکھاوا ہے گپت منطری منڈل نام دے دیا راہل گاندی نے جی راہل گاندی کا کہنا ہے کہ فیلال جس طریقے سے آج لوگوں کو پریشان کیا جا رہا ہے اور منطری منڈل کا جھوٹا دکھاوا کیا جا رہا ہے اس کو لے کر دوستو راہل گاندی نے موڈی شرکار پر نشانہ ساکتے ہو کہا کہ آج دیش کی جنتہ مر رہی ہے ویکسین نہیں ہے جی آکسیزن کی کمی تھی دیش میں کورونا کی تیسری لہر سے لڑنے کے لیے پر دان منطری موڈی نے کچھ بھی نہیں کیا اور یہ سوال دوستو کیجیوال نے بھی اٹھایا کیونکہ دوستو یہ لوگ تو جب بھی کورونا آتا ہے بس ان کے پاس ایک ہے لوگ ڈاؤن لگا دو سب کچھ بند کر دو اب دوستو تیسری لہر بھی آ سکتی ہے اس کی ذمہ داری کون لے گا کیا موڈی سرکار ہاتھ پہ ہاتھ دھر کر بیٹھی رہے گی سوال یہ دوستو کہ پردان منطری موڈی چپ چاپ بیٹھیں لوگ ان سے سوال پوچھ رہے کہ بھئی موڈی جی بتا دیجئے آگے کا کیا پلان ہے لیکن پردان منطری موڈی کو خود نہیں پتا دوستو کہ فلال کیا ہو رہا ہے اب آپ سوچیے دوستو راہل گاندی اگر کچھ سوال پوچھ رہے ہیں تو پردان منطری موڈی کو برا لگ جاتا ہے مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتا دوستو کہ آج دیش کے جو حالات ہو گئے ہیں جن حالاتوں سے دیش جوج رہا ہے اس کا ذمہ دار کون ہے کہ نریند موڈی کو ہر ایک میں جو دوستو خامیہ نظر آتی ہیں کسان کیوں بیٹھا ہے اگر بیٹھا ہے تو مسلمان اگر انعارفی کا ویروت کر رہا ہے تو کیوں کر رہا ہے اگر عام جنتہ دوستو مہنگائی پر سوال کر رہی ہے تو کیوں کر رہی ہے یعنی کہ اس دیش کا پردان منطری جو بھی کہے وہ ہاتھ بان کر آپ سن لو تو دوستو یہ تو وہی بات ہو گئی کہ فیلال آپ زندہ ہو کر بھی مر چکے جی ہاں جو لوگ سرکار کی تانہ شاہی سہل ہیں ان کا مطلب یہی ہے دوستو کے سانسے سے چل نہیں لیکن آپ مر چکے اور کٹ پتلی بن گئے ہو خیل چلی ہم بڑھتے ہیں دوستو اگلی بک بریکنگ کی طرف بتا دوستو اگلی جو بڑی خواہ نکل گا رہے ہیں آپ کو بتا دوستو اب جاتی وات کو لے کر جو یہاں پر کیا جا رہا ہے دروپیو دراصل دوستو آپ کو بتا لف جہاد قانون کو لے کر لوگوں کو زبردستی فسانے کی کوشش کی جا رہی ہے لوگوں کو لف جہاد کے کیسوں میں دوستو دھرا جا رہا ہے اس کو لے کر اب ہائی کورٹ نے دوستو فٹکار لگائی ہے لڑکی کو دراصل دوستو ایک لڑکی نے آپ کو بتا دے جو یہاں پر کیس درج کر آیا تھا یہ معاملہ دوستو یو پی کا ہے یو پی میں منہ خان کی خلاف لڑکی نے کیس درج کر آیا تھا کہ اس نے زبرن اس کا دھرم پریورتن کروایا جبرن لیکن دوستو اب اس کو لے کر جو یہاں پر ہائی کورٹ نے فٹکار لگاتے ہوئے کہا ہے کہ فیلال جیسے ہی یہ قانون آیا تو آپ کو اپنے دھرمانتر کی یاد آگئی پچھلے چار سالوں سے آپ اس کے ساتھ خوشی خوشی رہ رہی ہو طلاق لینے کے بعد شادی کرنے کے باوجود بھی دوستو جو لڑکی ہے اس کے منہ خان سے میل جلا ہوئے یعنی کہ ابھی بھی ملتی تھی وہ اب اس کو لے کر دوستو منہ خان کو بیل دیتے ہوئے ہائی کورٹ نے کہا ہے کہ فیلال قانون کا درپیوک کیا جا رہا جیاں لڑکی نے دوستو جس طریقے جھوٹ لگایا کہ مرد جبرن دھرمانتر کروایا تھا منہ خان نے اس کو لے کر دوستو اب ہائی کورٹ نے کرا رہی فٹکار لگائی ہے فیلال خیر چلیے ہم بڑھتے ہیں دوستو اگلی بک بریکنگ کی طرف بتا دوستو اگلی جو بڑی خبر نکل کاری ممتہ بینر جی کے آگے موڈی سرکار کا خد ہوتا جا رہا ہے چھوٹا کہ دوہزار چوبیس میں چھوڑیں گے موڈی جی اپنی کورسی دراصل دوستو آپ لوگ بتا دیں ان دنوں پردان منتری نین موڈی کی سب سے بڑی مصیبت بن چکی ہیں دوستو ممتہ بینر جی ممتہ بینر جی کو ہرانے کیلئے دوستو موڈی سرکار نے سام دام دند بھید سب کچھ اپنا لیا لیکن اس کے باوجود بھی دوستو پردان منتری نین موڈی پوری طریقے سے فیل ہو گئے سوال یہ نہیں ہے دوستو کہ پردان منتری نین موڈی ممتہ بینر جی سے ہار گئے سوال یہ دوستو کہ دوہزار چوبیس میں ممتہ بینر جی کے جی سب سے قریبی رہے پریشاند کشور کیا موڈی سرکار کو بھی قراری ہار دینے والے جس سے موڈی جی بوکھلا گئے کیا یہ ممتہ بینر جی کے کہنے پر ہو رہا جی ہے دوستو ان سبھی سوالوں اسے بی جی پی بوکھلا گئی ہے دوستو جب سے پی کے کا بیان نکل کر سامنے آیا ہے تب سے بی جی پی کے چھوٹے نیتہ یا بڑے نیتہ ہوں ہر کوئی موڈی سرکار کی چھوی بچانے میں لگ گیا ہے لوگوں کا کہنا ہے کہ موڈی جی کو پریشاند کشور ہارا نہیں پائیں گے وہ اپنے ووٹ پانے میں سکشم رہیں گے میرا سوال یہ دوستو کہ اگر ان کو لگتا ہے کہ پردان موڈی پریشان کشور کی ان رن نیتی سے اور ممتہ بینر جی کی اس چال سے نہیں آ رہیں گے تو پھر آخر بی جی پی آلت نے بوکھلا کیوں رہا ہے دوستو کہا جاتا ہے کہ دھوا وہیں سے اٹھتا جہاں پر آگ لگی ہوتی اور ممتہ بینر جی نے دوستو واقعی میں کھیلا کر دیا جی ہے ممتہ بینر جی کا دوستو وہ بیان مجھا آج بھی یاد ہے کہ ایک پیر سے بنگال جیتیں گے اور دو پیر سے بی جی پی کو دلی سے بھگا دیں گے لگتا ہے ممتہ بینر جی نے دوستو سوال کو سیریسلی لے لیا تب ہی تو بھائی بھارتی جنتہ پارٹی کے پرخچے اڑ گئے جی ہے بی جے پی کی بولتی بند ہو گئی ہے فیلال خیر چلی ہم بڑھتے ہیں دوستو اگلی بگ بریکنگ کی طرف بتا دوستو اگلی جو بڑے خبر نکل گا رہے آپ کو بتا دوستو یوگی سرکار کو پھر سے ایک بار ہائی کورٹ کی جم کر فٹکار جی ہے دوستو آپ کو بتا دے گو ہتیا کے نام پر لوگ کو جھوٹا فسایا جا رہا جی ہے یعنی کہ دوستو گو ہتیا قانون کا پھر سے ایک بار یو پی میں در پیوگ اور یہ سب دوستو یوگی کے کہنے پر ہو رہا ہے دوستو آپ کو بتا دوستو گو ہتیا کو لے کر ایک بار پھر سے جو یہاں پر دوستو کئی معاملے سپریم کورٹ میں کئی معاملوں کی سنوائی ہوئی ہائی کورٹ جس کو لے کر دوستو آئی کورٹ کے سامنے جب تتو پیش کرنے کی بات آئی تو دوستو ایک کے پاس بھی کوئی ثبوت نہیں تھا ایک بھی پولیس والے نے دوستو یہ ثبوت پیش نہیں کیا کہ ان لوگوں نے گو ہتیا کیے دراصل دوستو یوگی کا ایک ہی کام ہے مسلمانوں کو گھیرو ان سے ہفتہ وصولی کرو اگر ہفتہ وصولی نہ ہو جیل میں ڈالو ان کے اوپر گو ہتیا کا آروپ لگاؤ جو آج کل چلنا ہے دوستو یو پی کے میں بی جے پی کے کئی لوگ ایسے ہیں جو کہ ہفتہ وصولی کر رہا ہے گاؤ ہوتے ہیں کے نام پر آپ سوال یہ ہے دوستو کہ جس کے خلاف کوئی ثبوت نہیں اس کے خلاف واقع سرکار کڑے سے کڑا نیم کیوں لا رہی ہے ایک بار پھر سے دوستو آئی کورٹ نے فٹکال لگاتے ہو کہا کہ آپ دو روپیو کر رہا ہے قانون کا جی ہے گاؤ ہتی ہے جیسے قانون کا دو روپیو کیا جا رہا ہے پولیس والوں کی دلیل سن کر دوستو آپ ہسنے لگیں گے پولیس والوں نے کہا ہم نے ان کو بات کرتے ہو سنا تھا یہ کہہ رہا تھے کہ ہم نے تین گاؤ کے بچوں کی ہتیا کر دی ہے ان کا ماں بیج دیا اور اچھا خاصا پیسہ کما لیا ہے اور ابھی دو کی اور کرنا باقی ہے سوچئے دوستو یہ پولیس کا بچکنڈے ہائی کورٹ کو دوستو جواب یا پھر یوں کہ دے کہ ایک طریقے سے ثبوت اس کو لے کر ہائی کورٹ نے فٹکال لگا دی کہ یہ آپ کس طریقے کی تطوع پیش کر رہا ہو کہیں سنی بات پر دوستو کون بھروسہ کرتا ہے اتنا تو پولیس والوں کو پتا ہونا چاہیے فلال خیر چلی ہم بڑھتے ہیں دوستو اگروں گلی بک بریکنگ کی طرف بتا دوستو گلی جو بڑی خبر نکل گا رہی آپ کو بتا دوستو پردان منتری نین موڈی نہیں رہیں گے دوستو دوہدار چوبیس میں جیا اکلیش یادہوں نے بولا موڈی سرکار پر بڑا حملہ دوستو اگروں کو کہنا ہے کہ فلال سی ایم یوگی ہو یا پھر پردان منتری نین موڈی ایک کی رہا پر چلنا ہے یو پی کی یوگی سرکار نے پورے دیش کی گنگا ندی میں لاشے بہا دی تو وہیں دوسری طرف پردان منتری نین موڈی کسانوں کو ابھی بھی سیما پر بٹھائے ہوئے دوستو اگروں کو کہنا ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی پوری طریقے سے فیل ہو چکی ان کا کہنا ہے کہ آج بھارتی جنتہ پارٹی کے خلاف ہر کوئی جو یہاں پر اپنا مورچہ کھولا جس کو لے کر دوستو آپ کو بتا دے اکلیش یادہوں نے بڑا حملہ بولتے گا ہے کہ فلال بی جے پی کو پوری طریقے سے جو یہاں پر ہرانے کی خسم کھالی ہے انہوں نے آپ کو بتا دوستو اکلیش یادہوں کو کہنا ہے کہ دوزار بائیس میں یو پی سے یوگی کا صفائیہ کریں گے اور اس بات کو لے کر دوستو ساتھ سافر اکلیش یادہوں کو غصہ دکھائی دے رہا ہے کیونکہ اکلیش یادہوں کا جو غصہ ہے وہ فوٹ تا چلا جا رہا ہے اکلیش یادہوں کو کہنا ہے کئی ایسے لوگ بند ہیں یو پی کی جیلوں میں جنہوں نے کچھ بھی غلط نہیں کیا لیکن ان کے اوپر غلط کیس لگا کر ڈال دیا گیا ہے اکلیش یادہوں کو کہنا ہے کہ دوہزار چوہ بائیس آخری موقع ہے یو پی کی جنتہ کے پاس نہیں تو اتر پردیش برباد ہو جا دراصل دوستو جس طریقے سے قانون ویوستہ پوری طریقے سے چرمرا چکی ہے اور یوگی کے خلاف ہی دوستو بی جے پی کے ودایہ کی مورچہ کھولنا ہے اس کو لے کر کئی اکلیش یادہوں کو کونفیڈنس دوستو کے فیلال دوہزار بائیس میں یوگی کا صفایہ ہونے جا رہا ہے دیا اتر پردیش میں دوستو اب کی بار بی جے پی کی قرار ہی ہار ہونے جا رہی ہے اور یہی کارا نے دوستو جو بھارتی جنتہ پاٹی کو لگتار ہار کا ڈر ستا رہا ہے وانہ دوستو آپ خود دیکھیں کہ بی جے پی کے آج جو دن چل رہا ہے جس طریقے سے بی جے پی کی ہار ہو رہی ہے دوستو قرار ہی اسے ایک بات تو تے کہ بھارتی جنتہ پاٹی دوستو پوری طریقے سے وفل رہی اور فیل ہو چکی فلال اگر آپ بھی شانتی پورنگ سے پی امکین ان سے بھی غلط نیتیوں کا دل سے ورود کرتے ہیں تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کر کے پاس میں گھنٹے آئے گی اس کو ضرور دبا دیجئے تاکہ ہمارا ہر ویڈیو کی اپ ڈیٹ آپ کو مل پائے